بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج جو آپ لوگوں کو میں بہت بہت شکر گزاروں جو آپ لوگ ادھر آئے اور اپنے مطلقیات میں سے ٹائم نکال کر یہ ہنگو کے امن کے حوالے سے آپ نے جو ہے ادھر جو ہے اپنی تقلب کی تو میں سب میڈیا والوں کا شکر گزاروں یہاں پر ایک تو چھیلم جو ہے وہ شروع اور ایک کل سے چھیلم ہے تو اس کے لئے ہم نے باقاعدہ جو ہے نفتی لگائی ہوئی ہے ڈی پی آر صاحب کی ہزائیت پر ڈی پی آر صاحب اس کے جو ہے نگران ہوں گے اور اس میں تقریباً چیسو جو ہماری لیڈ کے فار پی کے اور دوسرے جو ہمارے کمانڈوز ایکی سیو اگر آہیں تو اس میں حصہ لے رہے ہیں چیس سات چیس سے لے کر سات سو کت ہماری رفتی لگے ہوئی ہے تو انشاءاللہ کل یہ جو ہے ہم جتنے بھی پروگرام ہوں گے اہل تشریف کے جتنے بھی چیلم کے حوالے سے اس کے لئے ہم نے فل پروف سیکورٹی کا مندبس کیا ہوا ہے اور ہم خود بھی موجود ہوں گے ڈی پی آر صاحب بھی موجود ہوں گا تاکہ کوئی ناخت گوار واقعہ پیش نہ آئے دوسرے یہاں پر کچھ عرصے سے ہنگو میں یہ کچھ کیسز ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہے کہ غیر یقین حالات کا جو تھا ایک تو بائی پاس پر قتل ہوا تھا جس میں جو ہے ایک لیوی ورگزئی جنسی کا جو خصادار تھا اس کو قتل کیا گیا تھا تو اس کے جو ہے قاتل کو ہم نے گرفتار کیا اور اس کو جو ہے ہم نے جو ہے اس کی جو غریبان لیئے اور اس کی وجہ دعوت جو ہے وہ طلح کلامی ہے ان کے درمیان جو ہے آپس میں کچھ جو ہے وہ طلح کلامی کی وجہ سے انہوں نے وہ قتل کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ایک علی آباد میں یہ مورخہ پانچ دس دوازار بیس کو شب رات کو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ہمارے میڈیا کے ایک پرسنس گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی تھی تھی اور ان کو جلائے گیا تھا ان کو تین گاڑیاں تھی اس میں جو ہے ہم نے مرزمان کو ٹریس کیا ان کو گرفتار کیا ان میں یہ شیراز خان ولد شیرزا خان دوسرا خالد مقبول ولد مقبول خان اور تسرا جو ہے ولی خان ولد نواز خان جو تینوں یہاں پر موجود ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو ہم کل جو ہے عدالت میں پیش کریں گے اور یہی جو ہے ہمارے وہاں پہ جو ہے انہوں نے وقوحے کا جو ہے کنفیشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان پر باقائدہ جو ہمارے مدعی کمپننٹ پاس لیے ان پر دوازاری بھی انہوں نے کر دیئے باقائد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بلی امینہ میں ایک کیس ہوا ہے کل جس میں آمانولا جو ہے یہ ملزمیں اس نے جو ہے اپنے بائی کو اپنے گریلوں اس کے نچاکیوں کے وجہ سے اس پر خائر کر کے اس کے جو ہے زخمی کیا جو کہ بعد میں جا باحت ہوا اس کے علاوہ اس میں دوسرا یہ جو اس کا بائی ہے وہ بھی زخم ہوا اس میں موقع پر ہم نے آمانولاہان جو ہے اس کو جرختار کیا ساتھ اس کے سوز جو موقع ورداد کی جو علا فتل ہے وہ بھی برامد ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کے میڈیا کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کا کوئی ہنگو کے امن و امان کے حوالے سے یا ٹی ٹی کیس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو تین سوال قائم لی آپ کر سکتے ہیں تین چار سوال تاکہ قائم پاٹ ہے شکریہ چھتی ہے اس سلسلے میں ہمارے انسپیکٹرزن اور فلیس کی طرح سے جو ہے واضح ہدایات ہیں جو ہمارے ساتھ ایجیسنٹ ایریاز ہیں اوڑوائی وزیرستان آوانستان کو بارڈ لگتا ہے پڑا چنار وہاں سے قرمیدوں کی بلکل آپ کی بات بلکل ضرورت ہے چونکہ یہ ایک راستہ ہے ایک روڈ ہے مین روڈ اور اس پر جو ہے یہ ایجنسوں سے یا جو ہے خراس بارڈر سے یہ ملتیات کا جو ہے یہ ایک سلسلہ جو ہے جاری ہے اس پر ہم نے کافی حد تک کابو پالیا ہے اور اس میں ہمارا ایک ایسائی جو تھا اپنا ایسائی وہ بھی جو ہے چار کلو چھر سمیت اس کو جو ہے ہم کی رفتار کے اور اس کو جو ہے کل اور پرسنوس کے خلاف ہم نے انفائل کر کے اس کی جو ہے اس کی بھی بھی لکھا ہے تو ہم کسی سلسل میں کسی کو نہیں چھوڑنا ہے لیکن یہاں پر جو ہے ہنگو میں یہاں پر اس کی کوئی پیداوار اس سچ نہیں ہے اگر آتی ہے تو اوپر سے آتی ہے مطلب جو ہے جو کہلے ایجنسی سے ابھی نیو مر جو دسٹکٹ ہیں تو ان پر کابو پا رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے کبھی پوسٹ کی کارٹ پر اور باقی چیزوں پر جو ہے ان کی کارٹ وغیرہ پر بقا کی تک حد تک طلب کیا گیا ہے اس سچ ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر موجود کی تھی اور یہ جو ہے چھوٹے موٹے جو ہے اس کو پائے جاتے ہیں جن کے خلاف ہمارے کینسین بارہا چل رہے ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں اور اس مہینے تو ہم نے اس میں کافی کروائی کیا ہے یہاں پر جو اسے چوہ ہیں سٹی کے کیونکہ سٹی کے علاقے میں اس کے شکایت دور جا رہے ہیں تو اس نے کافی کروائی کیا ساتھ دوازمیں شادوران خان میں مامود خان میں کل میں تو انشاءاللہ کوئی بھی ہوگا جو پاس جتنا بھی ضرور ہوگا ان سے کوئی بھی بالا نہیں ہے کوئی بھی اس میں انوال ہوگا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ہم ان کو کافی کردار سکھوں چاہیں گے جب تک کہ منشیات ختم نہ اور ہمارے نوجوان مصر اس کو جو ہے وہ بچن جائیں